صلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر قنامی حضرت حارس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر قبرستان جایا کرتا تھا اور قبر والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتا اور ان کی قبروں پر غور و فکر کرتا کہ وہ کس طرح خاموشی کے شہر میں موجود ہیں کسی سے کلام نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے پڑوسیوں سے کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نہ ہی کسی بات کا جواب دیتے ہیں میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ روتا اور روتے روتے وہی پر قبر کے پاس سو جاتا تھا ایک دن میں قبر کے پاس سویا ہوا تھا تو خام میں دیکھا کہ کسی قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں قبر والا کہہ رہا ہے ہائے میری بربادی ہائے میری بربادی اگر دنیا والے مجھے اس حالت میں دیکھ لیں تو وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کریں اور اللہ کی قسم اگر مجھ سے لذتوں کی بارے میں پوچھا گیا کوئی میری فریاد سننے والا یا کوئی میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر دینے والا کوئی موجود ہے حضرت حالیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نین سے بیدار ہوا تو میں بہت خوف زدہ تھا یہ سب کچھ سن کر میرا دل بھر چکا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس پر ساری رات میں غور و فکر کرتا رہا اگلے دن میں پھر اسی قبر پر پہنچا تو اس قبر پہنچتے ہی مجھے نیند آ گئی میں وہیں سو گیا میں نے ایک بات پھر سے خواب میں دیکھا کہ قبر والا کہہ رہا تھا میرے گناہ میری عمر کے بہت لمبی ہیں میرا اللہ مجھ سے سخت ناراض ہے مجھ پر میرے اللہ نے اگر رحم نہ کیا مجھ سے عذاب نہ ہٹایا تو میرے لیے ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت حریص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو اس عبرتناک واقعے کی وجہ سے بہت ڈر گیا دن رات انتظار کرنے کے باوجود کوئی اس قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آیا اگلے دن پھر سے میں اسی قبر پر پہنچا تو قبر کے پاس بیٹھنے کے چند لمحوں کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ پھر سے تاری ہو گیا اس بار میں نے قبر والے کو دیکھا تو اس کے دونوں پاؤں کو باندھا جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا والے میرے سے کتنے بے خبر ہو گئے ہیں میرے گھر والے مجھ سے کتنے بے خبر ہو گئے ہیں مجھ پر اتنا بڑا عذاب آ رہا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے میرے اوپر رحمت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے مجھ پر رحم نہیں کیا جا رہا میرا کیا ہوگا ناظرین حضرت حریص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو خوف سے کام رہا تھا میں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا لوٹنے کے لیے جب میں نے قدم بڑھایا تو میں نے تین لڑکیوں کو اسی قبر کی طرف آتی دیکھا میں ایک درخت کے پیچھے گیا تاکہ میں ان کی گفتگو سن سکوں کہ آخر ماجرہ کیا ہے اس قبر پر عذاب آیا ہے میں نے دیکھا کہ ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی آگے بڑھی اور بولی السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ابباجان آپ اپنے ٹھکانے پر کیسے ہیں اپنی آرام گاہ میں کیسے ہیں آپ ہمارے پاس اپنی محبت کو چھوڑ کر ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہم بہت غم زدہ ہیں اور آپ سے ملنے کا ہمیں بہت زیادہ شوک ہے اور یہ باتیں کرتے ہوئے بہت زیادہ ورہو رہی تھی اس کے بعد باقی دونوں لڑکیاں بھی آگے بڑھی اور سلام کے بعد کہنے لگی کہ یہ ہمارے باپ کی قبر ہے جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا ہم پر سایہ شفقت بن کے رہتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے بہت خوش رکھے آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے آپ کے جانے کے بعد ہم بہتی تکلیفوں سے گزرے ہیں ہم اتنی غم زدہ ہیں آپ ان سے آگاہ ہو جائیں تو آپ ان سے بہت رنجیدہ ہوں گے کیونکہ مردوں نے ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم برچ نکلے ہیں مگر باپ کا سایہ ہٹنے سے ہم بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں ناظرین حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر میں روتا گیا میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور سلام کیا میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ بعض اوقات احوال قبول کی جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دی جاتے ہیں لڑکی نے میری گفتگو سنی اور کہنے لگی اللہ کے نیک بندے آپ نے کیا دیکھا ہے تو حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تین دن سے یہاں آ رہا ہوں لوہے کی ہتھیاروں اور زنجیروں کی آوازیں سنتا ہوں میں بہت ڈر جاتا ہوں لڑکیوں نے سن کر کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا مسئبت ہو سکتی ہے ہم اپنی حاجات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیزی ہو گئی ہیں جبکہ ہمارا باپ قبر کے عذاب میں ہے یہ سن کر ہمیں کیسے نید آئے گی ہمیں کیسے شوق آئے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی شاید اللہ پاک ہمارے باپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے یہ کہہ کر وہ لڑکیاں واپس لوٹ گئی اور میں بھی گھر آ گیا حضرت حارس فرماتے ہیں کہ میں نے رات گزاری جب صبح ہوئی تو میں اسے قبر کے پاس گیا اسی جگہ پر بیٹھ کر اس قبر کے حال پر غور کرنے لگا اچانک مجھے نید آ گئی اور میں وحی پر پھر سے سو گیا اب کی بات صاحب قبر کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا اس شخص نے پاؤں میں سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور اس کے غلام بھی تھے میں نے سلام کیا اور پوچھا آپ کون ہیں وہ کہنے لگے کہ میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمغین ہو گئے تھے آپ رو رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے آپ کے سامنے میرا حال پیش کیا گیا اور وہ حضرت حارس سے کہنے لگا کہ کل آپ نے میری بیٹیوں کو جو بتایا اس پر وہ بہت غمغین ہو گئی تھی وہ گھر جا کر آسوں بہانے لگی سجدے میں سر رکھ رکھ کر اللہ سے دعائیں کرتی رہی اور اللہ سے میرے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی اور دلوں کو سکون عطا کر دیا جب آپ میری بیٹیوں سے دوبارہ ملے تو ان کو میرے حال کے بارے میں ضرور بتائیے گا وہ غمغین ہیں ان کو بتائیے گا کہ میں باغات اور محلات میں ہوں اور بہت خوش ہوں یہ بھی بتا دے جیگا کہ میرے اللہ نے میری بیٹیوں کی دعا کے صدقے مجھے معاف فرما دیا خاص طور پر مجھے سور قرین جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما دیا پیارے دوستو حضرت حاریس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو بہت زیادہ خوش تھا اپنے گھر لوٹ آیا رات گزاری اور پھر صبح قبرستان چلا گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تینوں لڑکیاں ننگے پاؤں وہاں پر موجود ہیں اور غم سے بہت زیادہ ندھال ہیں میں نے ان کو سلام کیا اور کہا بیٹیوں مبارک ہو میں نے تمہارے باپ کو بہتی وسیع محل میں دیکھا ہے تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹیوں کی دعا کو قبول فرما لیا سجدے میں کی ہوئی دعاوں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا اللہ نے تمہاری دعاوں کے صدقے تمہارے باپ کو معاف کرما دیا ہے یہ سن کر چھوٹی بیٹی نے دعا کی کہ اے اللہ اے دنوں کو خوش کرنے والے عیبوں کو چھپانے والے گناہوں کی بخشیس کرنے والے ہماری حاجات کو پورا کرنے والے تنہائی میں ہماری دعائیں سننے والے میری راتیں میرے دل میری نیت کو تو ہی جانتا ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا مولا ہے میری ہر مسئبت کا حاجت رما تو ہی ہے میری تنہائی کا غم خار میری دعاوں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے اگر میری اطاعت اور فرما بردارے میں کوئی کوتا ہی ہوئی ہو تو اپنا فضل و کرم کرنا اور مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا ساری دنیا کا مالک تو ہی ہے میری پردہ فوشی فرما تو نے اپنے فضل و کرم سے میری دعا کو قبول فرمایا میرے ماں باپ کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا تو میری روح بھی قبض فرما لے تو ہر شئے پر قادر ہے اور اپنے خالقے حقیقی سے جا ملی پھر دوسرے نمبر کی لڑکی آئی اور زوردار آواز سے کہنے لگی اے اللہ اے گردنوں کو آپ کے عذاب سے دور کرنے والے میری مصوبت کو دور کرنے والے تو نے میری دعا کو قبول فرمایا تو نے اپنے ذکر سے میرے دل کو آباد کر دیا مجھے بھی میری بہن سے ملا دے پھر اس نے بھی زوردار چیخ ماری اور اپنے خالقے حقیقی کے پاس جا ملی پھر اس کے بعد تیسری لڑکی آگے بڑھی اور بلند آواز سے یہی کلمات پڑھے اس نے بھی یہی کلمات دورائے کہ اے اللہ تُو نے میری حاجات پوری کر دی ہیں میری دعا کو قبول کر لیا ہے تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے اتنے میں اس کی روح بھی پرواز کر گئی ناظرین حضرت حاریس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ان کے احوال سے ان کی موت تک ایک دوسرے کے قریب ہونے پر بڑا تاجب ہوا اور ان کی بخشیس ہونے پر دنیا میں ظلم و ستم سہنے والی بیٹیاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اکثر سنا تھا ماں باپ کی دعاوں سے بچوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں آخرت سمر جاتی ہے لیکن بیٹیوں کی دعاوں سے ماں باپ پر کس طرح اللہ تعالی کی برکتیں اور رحمتیں ناصر ہوتی ہیں اس واقعے سے آپ نے یہ جان لیا ہوگا آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے بھلائے کے راستے پر چلنے اور برائے کے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین کیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ